یہ بات ہے مئی 1998 کے جب بھارت کی جانب سے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے پانچ ایٹمی دھماکے کیے گئے اس مشکل وقت میں جب ساری قوم گھبرائی ہوئی تھی تو ہماری قوم کے بہادر جہوری سائنسڈان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے قوم کو حوصلہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان اب اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا موت اور جواب دے سکتا ہے اس وقت کے مجودہ وزیر اعظم نواز شریف نے عالمی دباؤ کے باوجود ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سربراہی میں 28 مئی 1998 کو چاغی کے مقام پر 6 ایٹمی دھماکے کیے جس سے پاکستان دنیا کا پہلا ایٹمی اسلامی طاقت رکھنے والا ملک بن گیا اس کامیابی کے بعد پاکستان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قیادت میں کئی مزائے گیا جس سے برونی طاقتیں اب پاکستان کی طرف آن اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی پاکستان کو اس قابل بنانے والا کہ اب اس کی طرف کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا خود کئی سالوں تک نظر بند رہنے کے بعد لاچاری کی حالت میں 10 اکتوبر 2021 کو اس جہاں فانی سے کوچھ کر گیا گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات اے قدیر گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات اے قدیر ستم زریف مگر کوفوں میں گزری ہے موسیقی